مانی سنگرام یادو جی مانی ادھیشتھاتا مہودے میں آپ کا بہت دوت آبھار پورٹ کرتا ہوں مہا مہیم سری راج پال مہودے کے ابحاصل کے نیتا بیروزی دل کے رکھے ہوئے سنسودھن پرستہ پر مجھے بولنے کا اوسر دیا مانی ادھیشتھاتا مہودے مہا مہیم راج پال مہودے جب اپنا ابحاصل پڑھ رہی تھی حد تو تب ہو گئی جب سرکار اپنی تاریخ کی پرکاشتھا کو چھونے کا کام کر رہی تھی سرکار لگہ تاریخ بتانے کا کام کر رہی تھی کہ ہم نے کرونا کال میں بہت ترکسے سے بہتر طریقے سے انتجام کیا مانور ہم مانتے ہیں اور پہلی بار آنکھوں نے ایسا منجر بھی دیکھنے کا کام کیا کہ پورے دیس اور دنیا میں باناؤتا کیا کہا جائے پس پچھی سے لے کر کے سارے کے سارے لوگ پریشان ہوئے مانور ہم کسی کو دوست ہے رہنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے پروندھن ہونا چاہیے تھا بپچھ کو نہ تو کہیں بسواس میں لیا گیا جنتا کے چنے بھی جن پرتیوں کی نہ تو کوئی بیٹھک ہوئی یہ صحیح ہے کہ بیٹھک سے دور رہنے لیکن کوئی برچول بیٹھک ہے کچھ بھی ہوتی مانی مکھونتری جی لگا تار ٹیم الیون کے ساتھ بات کرتے رہے منت پرشت کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات نہیں ہوئی دیم الیون کے دورہ جو راجوں میں چاہے وہ پنجاب ہو مہاراشتہ ہو کلکتہ ہو ڈلی ہو جنجر راجوں میں نوڑل افسر نکت کیے گئے تھے مانور وہ نوڑل افسر کے جو پھون نمبر اپلک کرائے گئے تھے ہم سب لگا تار پریاس کر رہے تھے تو ان سے سمپرک ہو لیکن اگر کبھی کال کوئی پھون اٹھ بھی گیا تو جس طرح کی سارتھک بات ہونی چاہیے مانور اس طرح سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھے ہم آج کس حالات سے دیش کے لوگ سہمے تھے کتنا بھائی کا ماحول تھا کہ پریوار کا بھی بیٹا اگر دلی سے بمبئی سے کلکتہ سے اپنے گھر پہ آیا گاؤں کے لوگوں نے اس کو لے جا کے سیوان میں ترہ ایسے چھوڑ دیا مانور کہ دیکھ کر کے بہت آسچہ ہوتا تھا آج جو لی اچو کہتے ہیں ایک ڈیولو اچو نے کہا تھا کہ پر ایک ہزار بیکٹی پر ایک ڈاکٹر ہو ہم مانتے ہیں کہ اس کا مانک نہیں پورا ہو پارا لیکن مانور جو گھمبیر بیماریوں سے لوگ رسیتے ایسا ماحول بنا کہ اس کے دہست میں کڈنی سے لے کر کے کینسر سے لے کر کے ہارٹ ٹیک کے نہ جانے کتنے مرید دوہ کے بھاہ میں اپنا دم توڑ دیئے کتنے لوگ چلے انشتہ کے بات آبن میں ایک پیدل چل دیئے پیدل چلتے چلتے پیدہ بات کی مجھے ایک کسویر یاد ہے جہاں ایک ماں نے سڑک کے کنارے بچے کو جنم دیا کس حالات میں تھے لو کسڑک کی پٹری پر چلتے چلتے بھوکے ننگے تھک کے سو گئے اور ٹرین سے مانوروں کٹ بھی گئے اور ریہ کے اندر کتنا بڑا خاصہ ہوا ہے ہم سرکار کی لوچنا نہیں کرتے لیکن جس بہتری کے ساتھ جنپردیدیوں کو وشواص میں لے کر کے کیبنٹ کو وشواص میں لے کر کے کیول ٹیم ایلیون ٹیم ایلیون پورے کرونا کانچ کال میں کیول ٹیم ایلیون ایسا لگتا تھا وہی کام کر رہی ہے باقی کوئی تنتر کام نہیں کر پا مانور جہاں سرکار کرونا کال میں بہتر پروندھن نہیں دے پائی وہی پر ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں بھارت کسانوں کا دیش ہے سعودی چنرل سنگھ کہتے تھے دیش کے پڑھان منتری کہ دیش کے خوشحالی کا راستہ کھیتوں اور کھلیانوں سے ہو کر کے گوجبتہ ہے ہمارے سماجوادی نیتا آدھری سی ملائم سنگھ کہتے تھے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو دیش ترقی کرے گا دیش خوشحال ہوگا بہت بڑے عرصاتیں امسین نے کہا تھا کہ کرسی پر آدھاری ترتبہ استاہی دیش کے اندر خوشحالی لاسکتی ہے لیکن آج حالات کیا ہیں مانور آج حالات بس سے بتر ہوتے جا رہا لگا تار کسان ٹھنڈ میں پڑا ہے پردان منتری جی ادھر ادھر تو باتیں کرتے ہیں مکمنتری جی بھی بہت سکری ہیں لیکن جو سارتھک پڑا مانے چاہیے تھے کسان اندولن کے وعات ابھی تک نہیں آگا ہے نیونٹن سمرتن مل کے پرت جس طرح کا بھاو ہے جس طرح سے بیچاؤں لیا کسانوں کے اونے پونے داموں میں اونے پونے داموں میں مانور جس طرح سے وہ خرید کرتے ہیں ہمارے نیتا سنسو فا پہ دکھے ڈاٹر لویا اس سمیں کہتے بھی تھے تین سال ہو گیا مانور آپ بھی کسان پریواد سے مانور ایک بھی پیسہ گنہ کسان کا بڑھایا نہیں گیا اور کہتے ہیں خاد مہنگی بجلی مہنگی ڈیجل مہنگا ڈائی مہنگی یوریا مہنگی اور نا جانی کونسا فرمولہ آپ کے پاس ہے اتنی مہنگائی کے بعد مانور کہتے ہیں کہ میں کسان کی آئے کو دھوگنی کر دوں سا کہاں سے کسان کا آئے دھوگنی ہوگی جب اس طرح سے بھاو ہو گیا تبھی ڈاٹر لویا نے کہا تھا کرکھنیاں داموں کی قیمت آنے کھر سے ڈوڑا ہو انکدام کی گھٹی بڑھتی آنے سیر کے بھیتر ہو جو جمین کی جوتے ہیں وہ جمین کا مالک ہے جلم کرومت جلم صحومت جینا ہے تو مرنا سی کو قدم قدم پر لڑما سی بہت بہت دھنے مانور ایک مرہ اتنا پڑھیا سماپوں تو ہوئی نہیں سکتا تھا میں چھت کی بات مانور ایک مرہ ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ مانور ابھی پروانچل ایکسپریس اور پروانچل سے لگا سنزی راج منتری جی بیٹھے وہ بھی بلیہ سے ہیں پرجا منتری جی بھی ہے جو گورک پر لنک ایکسپریس بھی ہے وہ ہمارے چھے سے ہو کے نکلتا ہے جو پروانچل ایکسپریس ہے پروانچل گورک پر لنک ایکسپریس بھی پہ سب سے چھوٹی جوت کا کسان پورہنپورتہ سلکہ ہے ہم سب نے دھرنا دیا ہم نے کہا کہ کسان کو زیادہ مواجہ دیا جائے ہمارے دھرنے کو بھی نہیں دیکھا گیا اور جب کسان اپنے کھیتوں میں فصل وہ دیا گیہوں کی فصل لگوک تیار سرسوں کی فصل تیار دو دن تین دن پہلے ان کے ادھکاری آتے ہیں اور کسانوں سے کہتے ہیں مانور مانور ایک منٹ کسانوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کھیت کھالی کر دیں مانور کسانوں کے کھیتوں پر جیسے بھی چلا کر کے اور جو کسان اپنی فصل کو روک رہا تھا گدن پورتی راہے پر دوڑا دوڑا تک کے کسان کو مارا گیا ان کے ساتھ امانوی بیوہار کیا گیا اس طرح سے اگر کسان کسان اپنی بات کر رہا تھا تو کھیتوں میں پولیس نے جو تانڈو کیا ہے آج ملتہ پردیش کی بیدھان سوا میں ان کی سبتہ نندہ کرتے ہیں اور مانور آپ سے پراثرہ کرتے ہیں کہ جو پولیس نے اس کی آپ جانچ کرانے اور جانچ میں جو دوسی پا جاتا ہے مانور اس کے خلاف آپ آپ کی بات آئی کرنے کا کام کریں مانور آپ نے ایسے اہم سوال پر مجھے بولنے کا اوثر دیا مانور اسی بلدی کے ساتھ آپ گدن پورتی راہے پر جو کسانوں کے ساتھ اتیا چاہتا ہے جو انہیں دوڑا دوڑا کے پیٹا گیا ہے آپ اس کو سنگیان میں لا کر کے آپ مانور نشط کو ایچاد بیٹھا کر کے جو دوسی پولس کرمی ہے جو ادھکاری ہے جو اس میں لگے لوگ ہیں ان کو آپ جنڈی کرانے کا کام کریں گے سورب جی آپ سے دورے بہت 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 ابھی بھاشر پر